پاکستان میں آئے دن ہندو لڑکیوں کے ساتھ زبرن دھرم پریورتن کے معاملت دیکھنے میں سامنے آتے ہیں اور اس بار تو اتنا گھنونہ کرتے کیا گیا ہے جو رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے دراصل پاکستان میں ایک شخص نے ایک لڑکی جس کا نام پوجہ کماری عود بتایا جا رہا ہے اس کا اپہرن کیا اور اس کو زبرن اسلام قبول کروانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا جس کا ویروت کرنے پر بیچ سڑک میں ہی لڑکی کو کولی مار دی گئی پوری گھٹنا کی جانکاری پاکستانی پترکار نیالا اینایت نے دی ہے انہوں نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ لکھا ہے جس میں انہوں نے اس قاتل کی تصویر بھی ساجہ کی ہے اور بتایا ہے کہ کس طرح سے پاکستان میں لگاتار سکھ ہندو اور عیسائی بیٹیوں پر اتیاج چار کیا جا رہے ہیں پاکستانی پترکار نیالا اینایت نے پوجا کماری اور اس کے قاتل کی تصویریں ٹویٹر پر پوسٹ کی ہیں انہوں نے صاف لکھا ہے کہ پاکستان کے زمین پر آئے دن ہندو اور عیسائی بیٹیوں کا اپہرن کیا جاتا ہے جبرن دھرم پریبرتن کر ان سے شادی کی جاتی ہے اور پاکستان یہ سب تماش بیند بن کر دیکھتا رہتا ہے سندھ کے سکر میں اپہرن اور دھرمانتون کا ویروت کرنے والی اٹھارہ ورشی ہے پوجا کماری عود کی واحد لشنی نے کولی مار کر ہتیا کر دی ہے اس کمر کے سامنے آنے کے بعد خاصا روش نظر آ رہا ہے اور دراصل الف سنکھک سمودائے کا جتنا شوشن پاکستان میں کیا جا رہا ہے اتنا پوری دنیا میں کسی بھی دیش میں نہیں کیا جا رہا آئے دن پاکستان میں ہندو لڑکیوں اور سکھ لڑکیوں پر اتیاج چار کی جاتے ہیں انہیں زبرن اسلام قبول کروایا جاتا ہے اور جب لڑکیاں اس کرپتے کے لیے منع کر دیتی ہیں تو ان کے ساتھ دشکرم کیا جاتا ہے اور ان کی ہتیا کر دی جاتی ہیں ان سبھی شرمنہ گھٹنا اوپر جہاں پاکستان کے سرکار خاموشی سادے ہوئے ہیں وہاں دوسری طرف پاکستانی میڈیا بولتا ہوا نظر آ رہا ہے اور آواز بلد کر رہا ہے شکریہ کی تمام خبروں چھوڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بولیں تاکہ آپ پہ پہنچتا رہی ہے ہمارا ہار لیڈرس ٹوڈیٹ